ہلو سٹوڈینٹ کیسے آپ ہوپ ہے آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی ہولیڈیز بھی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے آج کل آپ کو ہولیڈیز چل رہی ہوں گی تو آپ ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سا سائنس کا بیسک پڑھتے رہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے پاندس منٹ کے لیے آپ جرور ویڈیو دیکھیں اور اپنے سائنس کے جو بیسک ہے ان کو جرور کلیر کریں تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے چھوٹے چھوٹے بیسک سے میں نے کنسپٹ لیے ہیں جیسے فرسٹ ہے میرے پاس انجیشن انجیشن کیا ہوتا ہے دیکھو انجیشن جب بھی ٹرم آتی ہے تو آپ کو ایک دم سے پتا ہونا چاہیے کہ انجیشن ہوتی کیا ہے انجیشن ہوتی ہے جیسے ہم پھوڑ کو انٹیک کرتے ہیں پھوڑ کو اندر لے جاتے ہیں کھانے کو اندر لے جاتے ہیں اس کو ہم انجیشن بولتے ہیں انٹیک آف فورڈ تو سمپل سا ہے یہ اس کے بعد ہے سیکنڈ ہے ڈیجیشن ڈیجیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو فورڈ ہمارے سٹمک میں گیا انٹسٹین میں گیا بہاں پہ اس کا کیا ہوتا ہے ڈیجیشن ہوتا ہے وہ اس کا پاچن ہوتا ہے وہ بریکٹ آن ہوتا ہے اور وہ اس سے کیا بنتے ہیں سمال جو مولیکیول جو وہ بنتے ہیں لارج مولیکیول سے سمال مولیکیول جو بنتے ہیں تو یہاں پہ کیٹابولیزم اور اینابولیزم پرسس جو وہ ہوتی ہے بریکڈاؤن جو ہوتی ہے فورڈ کی اس کو ہم ڈیجیشن جو وہ بولتے ہیں اس کے بعد ڈیجیشن سے جو سمال مولیکیولز بنتے ہیں جیسے پروٹینز بنتی ہیں کاروہائٹڈ بنتے ہیں مینرلز بنتے ہیں تو وہ مینرلز بیٹامیلز بھی رہا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ابجرشن ہوتے ہیں اس ابجرشن کو ہم اسیمیلیشن بولتے ہیں تو یہ پروسس جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے سمال انٹیسٹین میں جو وہ ہوتی ہے اس کے بعد ہے اجیشن اجیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایجیشن ہو گیا جو میٹیریل ابجورب ہو گیا سمال انٹیسٹین میں بلڈ میں چلا گیا اس کے بعد وہ جو بیسٹ میٹیریل ہو جاتا ہے یا انڈیجسٹڈ جو فوڈ ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے لاج انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے اور بہاں پہ آپ کو بتا ہے ریکٹم میں وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سٹاپ رہتا ہے اور پھر اس کی ایجیشن ہو جاتی ہے اس کا نسکاسن جو وہ ہو جاتا ہے تو یہ پرسس جو ہے یہ اس میں آپ کی ایلیمنٹری کنال میں جو وہ ہوتی تھی نیکس دیکھو یہاں پہ ہے گال بلیڈر گال بلیڈر جب بھی بات آتی ہے گال بلیڈر کی یا لیور کی تو یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ ساتھ میں آپ کو آنی چاہیے لیور آپ کو بتا ہے that is the largest gland in our body سب سے بڑا gland جو ہوتا ہے ہماری body کے اندر وہ ہوتا ہے لیور جو اب ہو سب سے بڑا gland جو اب ہو ہوتا ہے لارجسٹ gland اس کو ہم بولتے ہیں اور لیور جو ہے اس سے کیا نکلتا ہے wild juice جو ہے وہ نکلتا ہے wild juice بولتے ہیں اس کو ہم تو یہ wild juice جو ہے وہ لیور سے نکلتا ہے جو help کرتا ہے digestion of fats fats کی جو digestion ہوتی ہے وہ wild juice کے کارن ہی ہوتی ہے تو wild juice جب لیور سے نکلتا ہے نا تو gall blader میں یہ store ہوتا ہے تو wild juice کو store کرنے کا جو part ہے نا that is called gall blader اس کو ہم gall blader جو جو بولتے ہیں جہاں پہ wild juice جو وہ اکٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیور سے یہ نکلتا ہے اور gall blader میں یہ اکٹھا ہو جاتا ہے next ہے ہمارے پاس pancreas pancreas بھی ایک gland ہے اور یہاں سے enzyme بھی نکلتے ہیں اور ساتھ میں اس سے آپ کو پتا ہے hormones بھی نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے pancreatic juice نکلتا ہے جو pepsin کے اوپر ان کی پروٹین کی digestion میں help کرتا ہے اور اس سے آپ کو پتا ہے insulin بھی نکلتی ہے اس کو ہم تھوڑا الگ topic میں لیں گے insulin کیا ہے glucosin کیا ہے اور یہ کس طرح diabetes کو جو ہے وہ control کرتی ہے تو basically آپ نے pancreas کو ایسے سمجھنا ہے it is also a gland اور یہاں سے بھی secretion ہوتی ہے pancreatic juice کی جو کیا کرتا ہے food کی digestion میں help کرتا ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ ایک term آتی ہے villi تو villi basically کیا ہوتا ہے جیسے یہ ہماری small intestine ہے small intestine میں ہوتی ہیں villi اور یہ finger like projection ہوتی ہیں اس طرح سے finger like projection ہوتی ہیں اور یہ basically کیا کرتے ہیں یہ basically area بڑھاتی ہیں small intestine کا for the accumulation for the absorption absorption کا surface area جو یہ بڑھاتی ہیں absorption کے لئے surface area بڑھ جاتا ہے اور یہ جو finger like projection یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہم villi جو بولتے ہیں دیرگھوم ہندی میں اس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد ہے sidopodia یہاں پہ دیکھو دو word ہیں sidopodia siddo کا مطلب ہوتا ہے false جھوٹے اور podia کا مطلب ہوتا ہے foot تو ان کو بولتے ہیں false foot سڈو podia ہوتے ہیں جیسے amewa ہوتا ہے amewa کا structure ہوتا ہے اس طرح سے تو اس میں جو ہمیں لگتے ہیں یہ false foot ہوتے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ amewa اس سے locomotion کرتا ہے تو siddo means false and podia means foot یہ terminology ہے یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ basic ہے siddo means false اور podia means foot یہ چھوٹی چھوٹی term جو ہے آپ کو آ جاتی ہیں تو آپ کو بہت جارے concept جو clear ہو جاتے ہیں next ہے یہ پہ ruminate رومنیٹ animals کیا ہوتے ہیں ruminate animals بہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں basically جگالی کرنے والے ہوتے جو جگالی کرتے ہیں جو گائے بہنس بکری ہے لیکن یہاں پہ چیز دیکھو یہاں پہ بڑی انٹرسٹڈ ایک چیز ہوتی ہے ruminate کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ regurgigation کرتے ہیں regurgی regurgination کرتے ہیں regurgination کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کی ان کا جو بھی food material ہوتا ہے وہ stomach میں جاتا ہے اس کے part ہوتے ہیں چار part ہوتے ہیں جب detail میں کریں rumen ہوتا ہے اس میں ایک reticulate ہوتا ہے اور ایک abomasum ہوتا ہے اس کو بات میں کریں گے تو regurgation کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو یہ غاس بغیرہ کھاتے ہیں جو موں میں باپس آتا ہے اور بہاں پہ چیو کرتے ہیں اس کو چباتے ہیں اس کو دوارہ سے ٹھیک ہے تو سارا کا سارا فوڈ جب ماؤ میں باپس آ جاتا ہے اور اس کو پھر وہ انزائیم میں مکس ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوارہ سے جو پارٹ ہوتے ہیں چار پارٹ ریومن ریٹوکلیٹ اومسوم اور ایب اومسوم اس میں وہ جاتے ہیں دوارہ تو اس طرح جو انیمال ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں رومینٹ جگالی کرنے تو جگالی کرنے سے یہ وینفیٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پہ ترم ہے کیٹرپیلر جب بھی کیٹرپیلر کا نام آئے آپ دماغ میں ایک دم سے آجانے چیئے کیٹرپیلر بسیکلی ہے کیا تو کیٹرپیلر جو ہے ایک لاروہ ہوتا ہے کس کا جو سلک بارم ہوتا ہے ریسم کا جو کیڑا ہوتا ہے جیسے وہ ایگ سے نکلتا ہے جیسے ایگ ہوتے گا تو اس کے بعد اس سے ایک لاروہ نکلتا اس کو لاروہ بولتے ہم اور جو سلک بارم کا لاروہ ہوتا ہے جیسے فراغ کا لاروہ ہوتا ہے جو مچھلی کی تار آپ کو لگتا ہے مچھلی ہے چھوٹی سی لیکن وہ بسیکل ایک فراغ ہوتا ہے تو جو لاروہ ہوگا کس سلک بارم کا سلک موت کا جو لاروہ ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے کیٹرپیلر بولیں گے اور نیکسٹ ہے میرے پاس سیریکلچر سیریکلچر کیا ہوتا ہے that is a rearing rearing means پالنا کس کو پالنا rearing of سلک موت سلک موت کو جب ہم ایک large scale کے اوپر سلک پرابط کرنے کے لیے ریسم بیسی کلچر ہوتا ہے نا بیسے سیری کلچر بھی ہوتا ہے rearing of سلک موت اوکی نیکسٹ تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوا ہمارا thermometer سے لیٹڈ ہے بڑا بیسک سا ہے thermometer کا thermometer آپ پڑھنے بھی آتا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ نیکسٹ thermometer مرکری metal ہوتی ہے اس میں جس کو ہم پارا بولتے ہیں مرکری ایک ایسی metal ہے جو room temperature کے اوپر قسم ہے لیوکڑ سٹیٹ میں ہوتی ہے پارے کے اندر thermometer کے اندر جو پارا ہوتا ہے اس کو ہم کہلتے ہیں مرکری جو metal ہے اس کا وہ ہوتا ہے اور اگر clinical thermometer کی ہم بات کروں ہوتا دونوں میں مرکری ہی دونوں میں clinical ہے چاہے laboratory ہے پارے اگر ہم range دیکھتے ہیں clinical کی جس کو ہم use کرتے ہیں اپنے temperature کو چیک کرنے کے لیے موت میں جو ہم لگاتے ہیں اس کو اگر ہم range دیکھتے ہیں 35 سے لے کتنے ہوتی ہے 42 degree celsius تک جو ہوتی ہے اتنی range تک جو ہوتی ہے اور آپ کو بتا ہے جو healthy person ہوتا ہے اس body temperature ہوتا ہے مجھ اس کو standard مان کے چلتے ہیں لیکن standard جو ہے 37 degree celsius جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو دیکھیں 94 to 108 degree for night for night میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی range جو ہے 94 سے 108 degree for night تک ہوتی ہے تو یہ basic سا ہے 13 meter میں آپ کو اتنی سی چیز ہو آنی چاہیے کہ اس کے اندر mercury ہے اور اس کی range degree celsius میں یا degree for night میں how to is temperature آپ کو دیکھتے ہے 98 point 4 degree for night 98 point 4 98 point 6 for night جو ہم اس کو standard جو ہم مان کے چلتے ہیں کہ ایک healthy person کے اندر اتنا temperature جو ہو ہون چاہیے اس کے بعد ہم levatory کی بات کریں تو levatory کی range کئیوں میں minus 10 degree celsius سے 110 degree celsius بھی ہوتی ہے کئیوں میں minus 20 degree celsius لے 100 degree celsius تک بھی ہوتی ہے اس کی جو range ہوتی ہے minus سے 0 سے بھی پیچھے 0 سے بھی پیچھے سے یہ start ہوتا ہے اور اگر اس دیکھیں فور نائٹ میں تو 20 degree کا ہوتا ہے minus 4 degree to 230 degree فور نائٹ اس کی range ہوتی ہے اس کو convert کیسے کرتے ہیں یہ جب ہم 9th کلاس کا تو بہا پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ degree کو فور نائٹ میں فور نائٹ کو degree میں یا دیگری کو kelvin میں یا kelvin کو degree celsius میں کیسے convert کرتے ہیں تو thermometer میں basic کتنا سا آپ کو آنا چاہئے thermometer سے related جو basic ہے اس کے بعد ہمارا last topic ہے conductors کیا ہوتے ہیں insulator کیا ہوتے ہیں اور convection کیا ہوتی ہے دیکھو conductor کیا ہوتے ہیں کنڈکٹر جو ہوتے ہیں جن سے heat یا electricity پاس ہو جاتی ہے جیسے conductor کا example ہم لیتے ہیں جیسے iron ہے اور اس کا ایک portion سے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا یہ پورا کا پورا جو iron کی شیٹ ہوگی دھیرے دھیرے گرم ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ heat کو conduct کر رہی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں conduction ٹھیک ہے اور insulator کیا ہوتے ہیں insulator بہت ہے جیسے میں یہ میرے پاس ڈسٹری ہے اس کو اگر میں یہاں سے heat کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے موبتی سے یا کسی چیز ہوا کہ heat آگے کو یہ transfer نہیں ہوتی ہے تو ایسے جو دارت ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں insulator جو heat کو insulator کر دیتے ہیں اور third ہے convection convection کیا ہوتی ہے convection جو ہے یہ basically کس میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے liquid میں اور gases میں ہوتی ہے جیسے مانو ہم پانی کو گرم کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پانی جو گرم ہو رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جو heat جو particle ہوں جیسے water کے particle ہوں وہ دھیرے دھیرے گرم ہوتے جائیں وہ اوپر چلتے جائیں اور وہ نیچے کیا لیاتے آئیں جو جو کنویکشن کو تو یہ ہے جیسے میری body سے heat surrounding میں جا رہی ہے میری body سے heat جب surrounding میں جا رہی ہے وہ کیسے جا رہی ہے through air جا رہی ہے بائیو کی دورہ جو surrounding میں جا رہی ہے تو that is called convection اس کو ہم convection جو بولتے ہیں تو liquid اور gases کے پھیک بتائیں آپ کو جرور سمجھائے ہوں گے اگر inser later کوئی آپ کو ڈاٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جائیں اور وہاں پہ کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو جرور جیادہ سے جیادہ شیئر کریں تاکہ اور وں کو بھی سائنس کے جو بیسک ہیں وہ clear ہو جائیں اور سائنس میں ان کا interest اور بن جائے بینا بیسک کے سائنس میں آپ کا interest نہیں بننے پالا ہے آپ کو بوجھ لگنے والی ہے سائنس لیکن اگر آپ کے basic clear ہوں گے تو سائنس آپ کو بلکل easy لگ جائے گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی thank you